کہرہ سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر ایک مصری ماں کو اپنی ڈیر سالہ بیٹی کی لاز کورے دان میں پھینکنے کی کوشش پر گرفتار کر لیا گیا ہے الریبیا نے المصری علیوم کے حوالے سے ریپورٹ کیا کہ بچی کی لاز جس کی شناک بسمالہ کے نام سے ہوئی ہے زخم اور جلنے کی نشانات سے بھری ہوئی تھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ والدہ دنیا نے بسمالہ کا ڈائپر کئی دن تک نہیں بتلا جس کے نتیجے میں شدید دانیں نکلیں بیٹس سالہ دنیا نے بسمالہ کی لاپرواہی کے نتیجے میں موت کا اطراف کر لیا بچے کے گرنے اور ہوش کھونے کے بعد دنیا اور اس کی ماں نے اس کی لاز کے کورے دان میں پھینکنے کی کوشش کی تاہم ایک لینر جس نے انہیں دیکھا تھا ان کے رویے پر شک کے بعد پولیس کو فون کرنے کی دھمکی دی دنیا اور اس کی والدہ اس امید کے ساتھ ہسپتال چلی گئی کہ بسمالہ ابھی بے ہوش ہو گئی تھی اور دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے ہسپتال پہنچنے کے بعد بسمالہ کو مردہ قرار دے دیا گیا اور ہسپتال نے واقعی اطلاع دینے کے لیے پولیس سے رابطہ کیا دنیا کو بسمالہ پر دشدد کر کے موت کے گھاڑ اتارنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بچے کی موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا گیا ہے